آج کے ویڈیو میں آپ کو کارتک آرین کو دوستانہ ٹو سے نکالے جانے اور کرن جوہر اور ان کے بیچ ہوئی لڑائی کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دوستانہ ٹو کے لیے کارتک آرین جانوی کپور اور لکش للوانی کو فائنلائز کیا گیا تھا مگر اچانک ہی کارتک کو فلم سے نکالے جانے کی نیوز آنے پر ہر کوئی اس کے پیچھے کی وجہ جاننے کی کوشش کرنے لگا کارتک کو مووی سے نکالے جانے کی کوئی ریزن تو اب تک سامنے نہیں آ سکی مگر اس نیوز کو لے کر کارتک کے فینس بہت زیادہ اپسٹ ہیں کارتک کے اس فلم سے نکالے جانے کے بعد یہ رول راج گمار راؤ یا ویکی کوشال کو دیے جانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کارتک کو نکالے جانے کی نیوز پر کنگنا نے بھی کھل کر کرن جوہر کو باتیں سنائی ہیں اور کنگنا نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کرن جوہر اور اس کا نیپو گینگ کارتک کو اکیلا چھوڑ دو ورنہ وہ بھی سوشانت کی طرح سوسائیڈ کر لے گا اس کے علاوہ بھی کنگنا نے کرن جوہر کو کافی ٹارگٹ کیا ہے اور کارتک کا ساتھ دیا ہے آئیے آپ کو کنگنا کے اس ٹویٹ کو دکھاتے ہیں کنگنا کے اس ٹویٹ کو بہت سے لوگوں نے پسند کیا ہے اور کنگنا کا ساتھ بھی دیا ہے وہیں کرن جوہر اب کارتک کو انسٹا سے انفالو بھی کر چکے ہیں کارتک اور کرن کے بیچ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک جنگ جاری ہے اور لوگ کارتک کو سپورٹ اور کرن جوہر کی فلمز اور بائیکارڈ بولی وود کی باتیں کر رہے ہیں اور کرن کو بہت زیادہ ٹرول بھی کیا جا رہا ہے آپ کو کرن جوہر کا ڈیسیجن ٹھیک لگا یہ غلط اور آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں کارتک یا کرن کو ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا موسیقی